اہلین و سہلین و مرحبا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بار پھر سے آپ لوگ کو ویلکم میرے یوٹیوب چینل مکہ ولاغز میں تو آج کا جو ولاغ ہے وہ ہے فارم ہاؤس پر اگین ہم جا رہے ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پر یہاں پر بہت انجوئے کرنے والے ہیں ہم ابھی اس ولاغ میں بھی دیکھئے گا اور نیکس ولاغ میں بھی بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ اب اس ولاغ میں تو ہم فیلحال بھائی آ رہے ہیں ریاض سے اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کیا ہم انجوئے کرتے ہیں کیا کہنا مناتے ہیں سب آپ دیکھئے گا ویڈیو کا یہاں سے سٹارٹ ہے اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیا اچھا لگا کیا اچھا نہیں لگا کونسا پارٹ زیادہ اچھا لگا ابھی ہم جانے لگے ہیں بلکل پہنچنے والے ہیں تقریبا کافی دیرے بعد میں نے ویڈیو بنائی تھی سٹارٹنگ سے نہیں بنائی تھی کیونکہ سارے سٹارٹنگ سے ویڈیو بہت زیادہ ہیں تو میں نے کہا کہ میں اسے سٹارٹ کروں آپ پہنچنے والے لگے ہیں اور اگر آپ لوگ فارم ہاؤس کی ویڈیو اچھا لگتی ہیں تو آپ بتائیے گا کیونکہ ابھی کچھ ویڈیو فارم ہاؤس پر ہی آنے والے ہیں فارم ہاؤس میں آپ لوگ کے لئے بولتے ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھے ہمیں ویسے اسطرحہ بولتے ہیں تو جب میں اس طرح ہاں بولوں تو سمجھ جائے کر میں کس کے بات کر رہے ہوں تو ابھی وہیں پر جا رہے ہیں اور ناشتہ بھی وہیں پر کریں گے اس کے بعد بھائی آ جائے گا اسے ملیں گے وغیرہ تو ہم پہنچ چکے ہیں ہم تو پہنچنے والا ہے تو بھائی بہن لینے جا رہے تھے تو آ گیا ہے بھائی اب ہم سب ملیں گے اس کے بعد ناشتے کے جاری کریں گے تو ویڈیو گر اچھ لے گے تو لائک کریں کمنٹ کر کے بھی بتائیں یہ میں نے موبائل جو ہے کھڑکی پر ٹکا دیا تھا جو یہ ویڈیو بن رہی ہے بس بھائی آ چکا ہے ریالت سے آیا ہے مطلب ڈائریکٹ ریالت سے وہ یہاں فارم ہاؤس اس طرح آیا ہے کیونکہ ہم گھر پر نہیں تھے ظاہر ہم یہی پر ہی آئے گا یہاں پہ مریم جو ہے بھاگ کر آ رہی ہے خوشی سے اب کرتے ہیں ناشتے کے تیاری یہ جو میں دکھا رہی ہوں یہ ہے ہماری ایک جاننے والی ہیں انہوں نے یہ لے کر آیا ہے وہ لے کر آئی ہیں یہ تو یہ کیا چیز ہے کہ وہ گھر پہ پکاتے ہیں اور پیک کر کے لے کر آتے ہیں اصل میں وہ پاکستان سے یہاں آئی تھی ہج کرنے کے لیے ما شاء اللہ تو یہ لے کر آئی تھی چکن بیف چکن بیف چکن مطیمہ مفروم اور بیف مفروم یہ لے کر آئی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر آ رہے ہیں اکسر لوگوں کے یہاں پر کھانے پسند نہیں آتے مطلب چٹ پٹے سے نہیں ہوتے تو پھر لوگ جو ہے ایسی کرتے ہیں پکوا کر پیکر کے لے کر آتے ہیں تو اس طرح سب ہمارے لے کر آئی ہیں پیک کروا کے کہ ہمارا کھانے بھی ٹرائے کریں تو یہ مطلب پہلے میں پکایا پھر جو ہے پیکر کے لے کر آئی ہیں تو یہ جو ہے سروس ہے وہاں پر کہ یو کوک وی پیک یہ لکھا ہوا اس دبے پر تو یہ میں نے کھول دیا تھا اور میں نے بیف مفروم کھولا تھا جبکہ مجھے چکن کھولنا تھا تو چکن اتک کھولا نہیں ہے وہ دیکھیں کب کھولتا ہے کس ولوگ میں کھولتا ہے تو فرحال یہ کھا رہا ہے اور بہت زیادہ تھا اس میں ماشاءاللہ بہت بھرہ ہوا تھا تو جیسے حلیم کے دبے ہوتے ہیں پاکستان کے تو یہ لکڑیوں پر ہم بنا رہے ہیں لکڑیوں پر پتا تو ہیں آپ لوگ اگر ویڈیوز میری پہلے کی دیکھ کر رہے ہیں تو میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ مجھے لکڑیوں کی چیز ہم لوگ سب کو لکڑیوں پر بندے والی چیز بہت پسند تو اب جو ہے میں یہ کچن سے جو ہے کٹ پیٹ کر لے گا رہا ہوں دھنیاں ہرا دھنیاں اور ہری میچیں یہ تو مست ہے یہ تو ضرور یہ تو اب یہ سفرہ لگ رہا ہے سب بیٹھیں گے کھانے کے لیے اس کے اوپر مجھے یہ ڈالنا ہے اب بند چکا ہے مطلب گرام ہو چکا ہے اب اس کے اوپر جو ہے میں یہ جو مین چیز ہے وہ ڈال دے رہے ہوں کس کس کو آپ لوگ کو کوئی سا چکن قیمہ زیادہ پسند ہے یا اس کا لحم کا مطلب بیف کا ہم لوگ کو چکن زیادہ پسند ہے مطلب مجھے باقی سب کو چھوئے دونوں جیسے لگتے ہیں مجھے یعنی دو چاچ کا زیادہ پسند ہے آپ لوگ کو پسند ہے یہ لازمی کمنٹ کر کے بتانے تھا یہ مجھے پتا چلے میرے طرح اور کون ہے میں ایک اور سالن تھا یہ ہم لوگ جو ہے خرید کے لے کر آئے تھے وہیں سے خرید رہا تھا چکن کا بہت ٹیسٹ تھا ماشاءاللہ مفروم بھی جو بھیجا بہت زیادہ مزیگہ تھا ماشاءاللہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں میری تو جیدہ اللہ خیارن بہت زیادہ اچھا لگا بہت خوشی سب کو بہت مزیگہ لگا مجھے بہت مزیگہ لگا ماشاءاللہ اور یہ بخور کا ٹائم تھا اب جو ہے چائے کا ٹائم ہے مطلب بخور کھانے بعد بخور لگایا تھا کہ مطلب کھانے بنے کی جو خوشبو ہے وہ چلی جائے اب چائے بھائی بنا رہا تھا چھوٹا بھائی میرا اس کو بڑا شوق لکڑیوں پر بنانے کا پہلے میں میں بتایا تھا تو اب اس میں یہ کہ دودھ جو ہے مگوں میں ڈالتے رہیں گے اور یہ جو ہے اس کے اوپر سے چائے وغار پینے کے بعد تھوڑا جھولا ٹائم تھا اور اب یہاں بھائی کیوں آگے بیٹھیا تھا پتہ نہیں اس یہاں پر کیا سوچ لے رہا تھا بیٹھ کے تو اب شام کا ٹائم ہونے لگا ہے بھائی اور مریم جو ہے کورا کھیل رہے ہیں مریم کو یہ بڑا ہی شوق جا بھی کورا دیکھتے ہیں یہ مجھے خریدنا ہے بولتی ہے تو یہ اب اس کا کھیلنے کا ٹائم ہے بھائی اور دووں کھیل رہے ہیں بس تھوڑا تھوڑا ایسی آتا ہے ان لوگوں کو تو شام کا ٹائم اور اب تقریباً رات ہوئے لگی دیکھ بھائی کو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا اور بس اور کیا بولوں نے سمجھ نہیں آرہا انجوئے کریں اگر آپ لوگ کو یہ کورا پسند دے تو فوٹبال اب کر رہے ہیں رات کی تیاری رات میں کیا ہے ڈینر کے لیے یہ مطلب یہاں چیکن کو تیل میں جو ہے کیا کرا جارہا ہے بھونہ جارہا ہے ہاں بھونہ جارہا ہے اور سب کو چین پر ملے چھوٹا سا کچھنیاں پر بنیا تھا اور یہ مطلب کوئی نہ کچھ نہیں کچھ نہ کچھ کر رہا تھا یہاں پر انجوئے بھائی بھائی کو بھی بڑا شکر تو میں ملاؤں گا میں کروں گا تو ہم نے اس کو دے دیا جب لڑکے بنا رہے ہوتے ہیں مجھے ممتصر ڈالنے ہیں grenade پingly پیاز کو پونہ کچھا پن جب نکل لیا تھا اس کے بعد وہ اسے پیاز پونہ کے بعد پیاز نے کچھا پن نکل لیا تھا اس کے بعد مرچی بھی ہے اس میں اسے پیز اس نے پیس لیا جب یہ تیل میں ٹیل میں اچھا پک نہ بھونگے اس کے بعد یہ ہم گھر سے نکل کے لئے تھے یہاں پر جب آرہاتے ہیں اس طرح ہتم وہ ڈال کے تھوڑا بھونہ اور یہاں پر جو بھائی کی آنکھوں میں دھون آرہا تو وہ چلا گیا اب امی بھون رہی ہیں دیکھ لیں بہنیں اور ماں کے طرح سے کرتی ہیں بھائی تھ تھوڑا دیر بھی نہیں کر پایا اور ہاں پر بھائیے ٹائر جلا رہا ہے تاکہ جو جرات وغیرہ ہوتا ہے نا کیگڑے مکوڑے اور ٹیٹڈے وغیرہ نہ آئیں اس کے لئے ٹائر جلا رہا ہے تو پھر نہیں آتے وہ آس پاس بھی سب کھڑے ہو کے نظارہ دیکھ رہے ہیں بس کھانے ریڈی ہو گیا ہے یمی یمی بہت مزی کا ٹیسٹی ماشاءاللہ مو میں پانی آرہا ہے کہ نہیں آرہا بتائیے کا ضرورات ہو رہا ہوگا اس سے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں آرہا بس اب ہم کھانے لگے ہیں ویڈیو کا یہاں انڈ ہونے لگا ہے نو نو چو چو ہلو ہلو تو لوگ اگر اچھا لگو تو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں ماہ السلام